میرے یہ یہ بھی بتانی پڑے گی آہ بتانی پڑے گی آہ میرے ڈاڑی میری سبعد ہو گئی ہے تو پیچھے سے ایک آدمی کی گاڑی ہے جو یہ راشن ہو گا رہا ہے دیتے ہیں نا جہاں جا آدمی ٹپلایا راشن بنسلی کو پڑا وہ ٹرک آیا انہوں نے کہا وہاں بھی جمعان کی تو جا رہے ہیں انہوں نے کہا بھا کے جا رہے ہیں میں نے کہا بھا کے جا رہے ہیں مار یار سوئے گا کدھر تو پتھر ہے نیچے تیرے بعد تو میٹریس بھی کوئی نہیں ہے نہ تیرے بعد سلیپنگ بیگ ہے نہ لیٹنے کی کوئی پہلی دفعہ میں نے یہ حرکت کی تھی ایک راجی میں میں لوٹ گیا ہوں آپ کو کونٹینٹی فارے ہیں کوالٹی نہیں نہ ویڈیو کی نہ آڈیو کی کوالٹی ہے نہ آپ کو بولنا آ رہا ہے نہیں پتا آپ کیا دکھا رہا ہے کیا ہے باہر کچھ تا اندر کچھ ہے اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست حسین لکھانی ٹائٹل تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا دوست آ رہا ہے میرا پنڈی سے اور نام بھی آپ کو پتا ہے ٹائٹل بھی آپ کو پتا ہے تو اس کی فلائٹ تھوڑا پہلے آنے والی تھی شام میں آنے والی تھی لیکن موسم آپ کو پتا ہے خراب چل رہا ہے اس طرف کا تو فلائٹ ہو گئی ہے تھوڑی سی ڈیلے تو اس طرف سے ابھی یہ رات ہو گئی مغرب کے بعد ایسے پلان تھا مغرب سے پہلے جانے کا تو فٹا فٹ چلتے ہیں ائرپورٹ اس کی فلائٹ آنے کا ٹائم ہو گیا اس کو پک کرتے ہیں رستے میں آپ لوگوں سے بات بھی ہوتی رہے گی اور پھر چھوٹا سا کریں گے اس سے انٹرویو تو فلالہ بھی نکلتے ہیں ائرپورٹ کے لئے دیر ہو رہی ہے پھر آپ لوگوں سے رستے میں بات ہوتی ہیں بسم اللہ مارٹ امار اس ایک کچھ موٹو ولاؤگرز جس کو میں نے دیکھ کر شروع کیا موٹو ولاؤگینگ بھی میں نے کافی حد تک امار کی وڈیوز دیکھ دیکھ کے ہی سیکھی ہیں وہ مشہور کہاوت ہے کہ جب آپ کسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ایدھر بزنس میں یا کسی بھی آئیڈیا میں زندگی کی کسی بھی آئیڈیا میں چاہے آپ کو سکسیسفل بننا ہو بزنس کرنا ہو سوشل میڈیا کی لائن ہو یوٹیوب میں ہے وہ بلوگنگ کرنی ہو تو آپ اس کو فالو کرتے ہیں اور اسی کے ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں اور انہی کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں آپ ان کے فالوار ہوتے ہوئے آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ وہ کس طرح کیمرہ انگل سیٹ کر رہے ہیں وہ کس طرح بول رہے ہیں کیمرے میں وہ کس طرح بلوگنگ کر رہے ہیں وہ گیجٹس کون سے یوز کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ظاہر ہیں جب آپ کی کوئی انسپیریشن بنتا ہے آپ کا کوئی رول موڈل بنتا ہے تو آپ انہی کو فالو کرتے کرتے ان کے ایکسپیرینسز سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو آپ ایک بینچمارک بناتے کہ جی یہاں پھر مزید دوستی میں بدل گئی وہ بات اور پھر ماشاءاللہ سے آج یہ ریزلٹ ہے کہ تین مہینے سے پھر وہ سب کونٹیکٹ میں ہی تھے اس کا بھی کوئی پلان تھا اور سب اس کی سیٹنگ اور بات چیز چل رہی تھی اور آہستہ آہستہ کر کے اب جا کے جو ہے وہ اممار فائنلی آج اس کی فلائٹ لینڈ ہو گئی ہے تو بس جلدی سے چلتے ہیں جی ائرپورٹ فلائٹ لینڈ ہو گئی ہے اس کا میسیج آگیا ہے ائرپورٹ پہنچتے ہیں اور اممار کو پک کرتے ہیں پھر چھوٹا سا اممار کے ساتھ کرتے ہیں پوڈکاسٹ اور کچھ سوالات پوچھتے ہیں اممار کون ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے اور کافی زاری چیزیں ہیں آپ لوگ کے ذہنوں میں بھی سوالات ہوں گے تو بس جلدی سے پہنچتے ہیں جی ائرپورٹ اممار کو پک کرتے ہیں اور پھر آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اممار سے اور ویڈیو آخر تک دیکھیں مزے کا پوڈکاسٹ ہونے والا ہے مزے کے سوال جواب اور لیٹس ہی اممار کو کیسا لگتا ہے کراچی بیکوز فرس ٹائم آرہا ہے وہ اور اس کے بعد اس کے کیا پلانز ہیں یہاں آنے کے بعد وہ کیا کرنے آرہا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جاننے کے لیے ویڈیو دیکھتے رہیں تھوڑی در میں ائرپورٹ پہنچ کے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اممار سے ایکسکیز می سر آپ کا نام اممار ہے آپ کا نام اممار ہے ایک ریکارڈ کرنا را چلے ساوڑی کو کیسے میرا بھائی کریا جب ہی ہے بیلکم ٹو کراچی بہترین 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 مجھے ایک ایسا ہے میں جو گاڑی سے بہترین 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 میں تو کھلے آسمان تھا میں تو جانگرمی انجائے کر رہا ہوں میں سمجھ گیا تھا سمجھ گیا تھا سمجھ گیا بہترین 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 امار بہترین ایک پڑی یہ کیا ہے یہ ایک سرپرائز ہے آپ کے لئے امار بہترین بہترین یہاں گیا ہے میرے پاس کراچی میں اور ہمارے سرپرائز ہے تمہارے لے یہ لائیف تو نہیں جا رہا کہیں پہ نہیں لائیف نہیں جا رہا بہترین 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 اور یہ پورا رہا ہوں جو اب تک ہم پہنچیں گے اپنی منزل پہ سوال جواب کا سیشن ہو جائے گا چھوٹا سا پوڈکاس بن جائے گا لوگ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اس حوالے سے رہا 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 ہوں جوڑا آئیڈیا لیکن یہ کیسا سرپرائز تھا یہ سرپرائزنگ پوڈکاس کراچی میں اسی سرپرائز ملے وہ اور سرپرائز نہ مل جائے سوال جواب آپ سے چلتے رہیں گے رہا رستے میں نے بسماللہ الرحمن الرحیم کراچی میں موسم کا بہت ڈیفرنس ہے اسلامباد کے نسبت میں تو بڑا پہ کو کہیا لیکن مجھے آئیڈیا نہیں کراچی میں کراچی میں نہیں بہت زیادہ ہے میں نے سمجھا کہ ٹھنڈ تو ہے تو تھوڑی بہت ہوگی ہم آباد کو اسپیشلی موگل میں کہاں آگیا ہے موسم میں صرف وہ گرمی والا افیکٹ نہیں ہے ہوا افکورس ٹھنڈی ہے بائک پہ آپ ہوں تو اچھی ہوا ٹھنڈی ہے لیکن وہ سفوکیشن ہے ہم ٹھنڈی میں تو ہم ٹھنڈی چلا رہے ہیں اچھا ہم ٹھنڈی ونس اگن ویلکم دو کراچی میرے جو تھوڑے بہت چھوٹی سے فولویرز ہیں تھوڑے بہت جاننے بہت ہیں سبھکرائیورز ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ امار کون ہے امار کیا کرتا ہے امار کیا کرتا ہے باکی جی میرا نام امار ہے اور میں اسلامباد سے ہوں اور بائیک مجھے دقریباً بائیک پہ ٹراول کرتے ہوں پاکستان میں پندرہ سال ہوں گے پہلے رہے پہلے میں bị اکی اگرے پڑے شامنے کے فage د hacerlo جیتی ہے نو میں اچھا کر دیا میرے چیز فائے پڑے اور پ یہ ویوف آیا ہے ہمار کیا ہے آج ہے مری یہ پہتا ہی پہلے کی بعد میرے داری میری سفیاد ہو گئی ہے پتہ دو انسان جب پندرہ سال سے ٹیبلنگ کر رہا ہے تو کس ایج بھی شروع کیا تھا میں نے اچھا وہ علی ہے جو مجھے خیر یاد نہیں ہے رائٹ ناو آئیم 34 years old الحمدللہ ماشا اللہ زندگی کے چونتیس باریں دیکھ لیئے سیئے اچھا ہماری اوڈجنلی اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہو یا ویسے کہی ہو نہیں میں بیسکلی جہنا ویس پنجاب بیاں والی سے بلانگ کرتا ہوں اوہ اچھا اوہ میں ایک سرائی کی سٹیکنگ ہوں ماشا اللہ لیکن سکولنگ اور سارا کچھ نہیں سے اسلام آباد میں ہی رہے ہو اسلام آباد نہیں رہا ٹھیک ہے اس لئے جہنا ارلی مدب شروع سے کون سی بائک تھی جب سٹارٹ کیا تھا میں نے سیٹی سیوٹی سکول کے بعد کالج ٹائم پہ پہلی سیٹی سیوٹی گھرمال نے لے دی تھی وہ بھی انڈ پہ بلکل کالج کے سیکنڈ یئر پہ بلکل انڈ آگیا تھا کیونکہ اس سے پہلے ظاہر ہے سکول سے جب آپ نے کالتے ہیں کالج لائیو ایسے بھی تھوٹی کار بھلکتے ہیں کہ بچے بگڑ جائیں گے وہ ایج ایسی ہوتی ہے ادینی میں نہیں چاہیئے ٹو بیالرش ہمارے بھی نہیں چاہیئے آج کل تو دس دس سال کے بچوں کے پاس میں بائک مانتے ہیں ہمارے پاس بائک بھی نہیں ہوتی ہیں ہمارے اپنے بچے ہی بارت اور اسال میں بائک سلا رہے ہوتے ہیں ہمارے ہوتے ہیں تو میرا یہ سین تھا کہ ایک دو اس کے پاس بائک تھی اس پہ ہم نا تین تین چار چار بیٹھ کے مری جاتے ہیں بانک کالج لٹری کیونکہ آپ کو پتہ ہیں ہمارے پاس مری کالج سے بھٹا مطلب اتنا کلوز ہے مری تھا کہ ہم دو پیریڈز اگر سکپ کریں بھوم پہ واپس گیا جا سکتی اچھا ٹھیک ہے تو وہاں سے بس وہ بانک کرنا کرنا اس ٹائم تو شاید لگتا تھا کہ برا کر رہے لیکن الحمدللہ آج لگتا اچھا کہہ رہے تھے اچھا ہمارے پیدا ہو گئے اچھی چیز ہے پاسٹی پاس پیدا پہلے ٹریول جب کیے تو تو گھر والوں کی فرمیشن سے بتا کے گئے تھے نہیں گھر والوں کو بتایا تھا وہ تھوڑا سا ہوا بھی تھا میں نے گھر والوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگ نارانکوان جا رہے ہیں مری تک جاتے تھے گھر والوں کو پتا تھا یہ پانک بھی مارتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں مری میں ٹھوڑا ہم گیر بھول کے رگڑ رگ نے کھا کے بھی آئے تھے وہاں ہم چھپاتے تھے لیکن سب ٹائم ہونا ٹانگ کا درد ایسے ہوتا ہے کہ اچانک کسی نے مکہ مار دیا اب گھر والوں کو بتا جلتا تھا ہاں چھوٹ لگی ہوئے تو اس طرح پھر جب دارانکوان کا پلان بنا تو آپ کو ایسا ٹائم تھا 2009 کی بات تھی وہ ایسا ٹائم تھا کہ گاڑی پہ بھی ٹوریزم اتنا نہیں تھا گاڑی پہ بھی کوئی بینک ہے نا میں اس کردو جا رہا ہوں تو بہت لگتا تھا کہ بھا بڑی بات ہوتا ہے تو بائک پہ آپ سوچیں اور نارانکوان اس نے سو ہوتی سیونٹی بائک اور بائک بسر ایسی تھی جس کا پوری سٹوری سناتوں یہاں پہ وہ ہوا یہ کہ میں نے نارانکوان کا پلان کر لیا اور گھر والوں کو نارانکوان تک تو منا لیا میں نکل رہا ہوں میں نے کہا تین دن کب رہنا ہے وہاں جا رہا ہوں وہاں دوستوں کے پاس رہا ہوں اور ساتھ میں دوست میں جا رہا ہے کوئی بھی نہیں جانے کے لیے دیوارتا میں سو لو تھا میرے ایک دوست کے والد صاحب ہوتے ہیں فیصل نام ہے موٹر سائیکل میں میری انسپریشن ہے وہ اور شروع میں مطر مجھے سائیڈ میں لے کے آنے میں اس کا کافی حال ہے اس کے والد صاحب سودیہ میں آتے وہاں سے کیمپنگ ٹینٹ آئے تھے جو سمر ٹینٹ تھا بچوں کے ساتھ پکنک شکنے کرنے جاتا میں لے کے نکل گئے کہ میں نے کہا میں کیمپنگ ہوتی ہے پھر بائیک لے کے نکل پڑا بائیک ایسی تھی جس کا چار جگہ سے آئل گرتا انجن ہوتا زہر ہے وہ سٹوننٹ لائف تھی بائیک ایسی رگڑا دیتے تھے وہ بائیک رکھی ہوئی تھی پھر میں لے کے چلا گیا میں مرمر آ کے نارانکوان پہنچا میں نے کہا آگے بھی روڈ دیکھتے میں نکل گیا آگے وہ مجھے یاد اچھے سے بٹا کنڈی تک بہت اچھی روڈ تھی اور اس کے بعد روڈ کا نام و نشان نہیں تھا بابو سر ٹاپ ایک نا جیپ ٹریک ہوا کرتا 2009 کی بات میں اچھا اس روڈ پہ کام ہو بھی رہا تھا کچھ بند بھی رہا تھا لیکن ایک پروپر جس کو کہتا ہے آف روڈ جیپ ٹریک اچھا اس پہ کام بھی ہو رہا تھا بیچ میں کچھ پیچز بند بھی گئے جیسے ابھی آگے جلکھڑ کی جگہنک پہ نوری ٹاپ کا راستہ جانا وہاں فوجی ہوتے ہیں وہاں کچھ ایریا ٹھیک بنا ہوا تھا مطبع زیادہ ترمکلیشن پیچز میں تھا زیادہ وہ بھی تھا آرمی کیونکہ ایک روٹ کا ماؤنٹین پاس پہ تو ایک آف روڈ پاس تھا میں وہاں سے نکل پڑ آگے چلتے 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 میں جرات ہو گئی پہ پتھوں پہ پیچھے سے ایک آدمی کی گاڑی ہی جو یہ راشن ہو گا رہا ہے دیتے ہیں جہاں جاں آدمی ٹپڑایا وہ ٹرک آیا وہاں نے کہا ہم بھی جمعان کدر جا رہے ہیں کب دفاہ کے جا رہے ہیں میں نے کہا نہیں کہتے ہیں جا رہا کدر جا رہے ہیں پھر کہتے ہیں گلگت تو نہیں جا رہے ہیں پتہ اتنا کونفیڈرس تھا میں نے بہت نہیں جا رہا کہتے ہیں یہ تو روڈ فراب ہے چلو ہم بھی گلگت ہی جا رہے ہیں ہمیں لے جاتے ہیں انہوں نے میری بائیک اٹھائی ٹرک میں ڈالی اور ہم رات کے نیرے میں پہلی بار زندگی میں باب گو سر ٹاپ میں نے رات کو مرس کی ہے اور حسین بھائی وہ ایسا ٹائم تھا کہ اب مجھے اگزیکلی وہ منتھ یاد نہیں ہے گرمیوں کی چھٹیاں اس طرح کو سیزن تھا مطلب پیک گرمیوں کا سیزن تھا اور باب گو سر ٹاپ فولی کورڈ میں سنو مطلب آپ کلائمٹ چینج بھی دیکھیں دس سال، بارہ سال، پندرہ سال کے اندر اتنا فرق آگئے کہ باب گو سر ابھی بھی برق اس طرح نہیں پڑی شورٹ سپین کیلئے خالی ہوتا ہے وہ ایسا تو اس ٹائم خالی نہیں ہوتا تھا ایک کارٹ کے راستہ بناتے تھے بیش میں اور یہ وہی سین کھا گئے پر اٹلیس آپ نے سیف کیا ہاں میں ان کے ساتھ جیسٹس کر کے انہوں نے مجھے جلاس سے آگے تک فراسٹ رہا پہاں 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 پہ رات گزاری اس طرح کی سٹوری کرتے کراتے میں سکردو پہنچ گیا اور میں نے اپنی لائف کی پہلی کیمپنگ کے ساتھ اس کے ساتھ اور میں نے بڑا پانی پہ مجھے یاد ہے پرانہ پول ہوا کرتا تھا اب تو گاڑییں گزرنے والا بڑا پول بن گیا اس نے صرف جیپیں کراس کرتی تھی اور وہ سسپینشن پر جس کو بولتے ہیں وہ پول تھا میں نے وہ کراس کیا بندہ آس پس کوئی نہیں تھا میں نے کہا میں گیا تو گیا میں نے نیچے اتر کے پائی گریڈ کی گزاری سوالو اکیلے دوسائی پہ میں نے شام ہو گئی تھی اور میں نے کیمپ لگا لیا وہاں پہ کوچھ اپنی پہنچ گیا مجھے لگا بھائی کیمپنگ میرے ذہن میں تو وہی تھا جیسے گھرم میٹرس میں سوتے وہی والی میں نے کیمپ لگایا اس کے بعد میں کیمپ میں گھسا میں نے کہا مار یا سوئے گا کدھر پتھر ہے نیچے تیرے بعد تو میٹرس بھی پتھر میں نے بیگ مارکی تھی وہی اوڑ کے میں بیٹھا پوری رات تھا اور میں نے پوری رات بیٹھ کے گزاری ایک تو خند دوسرا ڈر ڈر نے میری جان لی پلیس والے تھے انہوں نے مجھے پہلے بھی کہتا کہ اگر آنا ہے تو ہمارے پاس آجا میں نے کہا نہیں نہیں میں بڑا بنا میں نے کہا میں کرتر ہے جو کیمپنگ ہے کیمپنگ بھی ایزی نہیں ہے بہت مشکل اور اس نے بڑی بیوکو تھی مجھے تو آتا ہے لیکن کیمپنگ کے پھر ایکوپمنٹ اور یہ سب چیزیں اگر نہ ہونا اور وہ ایکوپمنٹ دوزار نو کی بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ پہلی دفعہ میں نے یہ حرکت کی تھی اور ایکوپمنٹ میرے پاس دو سال میں مطلب دوزار اکیس یا بیس میں میں ایکوپمنٹ لیا ہے پراپر کیمپنگ جب میں نے دیکھنا شروع کیا تھا اسطور والے سیریز میں جب تم ایک دوست کے ساتھ تھے جہاں سے میں نے تم کو سٹارٹ کرنا شروع کیا میرے کہنے سے اس وقت بھی بس ایک نارمل سا کیمپ تھا اس کے بعد پہلی سیریز میں پھر جا کے اچھے گئے جو اچھے چیزیں آنا شروع ہوں اچھے چیزیں آئیں ہمارے ویلوگنگ وغیرہ یوٹیوب کی طرف کب کب آئے تھی کب سے سٹارٹ کیا تھی میرا چینل تو بہت پہلے کب بنا ہوا ہے مطلب چینل یہ سفر جو آج ماشاءاللہ اچھے ایک سکسس لیبل پہ ہے اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ کامیابیان لاتا کریں اور آگے مزید مزید آگے تاگے جائیں لیکن یہ سفر میں جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں خود بھی اس فیل میں نیا ہوں اور بہت سارے میرے جیسے نئے بھی یوٹیوبرز ہیں جو بہت جلدی گیو اپ کر جاتے ہیں کہ ہر وہ ریسپونس نہیں آرہا میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں اپنی آڈینس کے لیے یہ سفر کتنا لمبا ہے کتنا پیشنس صحیح ہوتا ہے دیکھیں میں نے جو سٹارٹ لیا تھا اس ٹائم یوٹیوب پہ نہیں کر رہا تھا اچھا یوٹیوب پاکستان میں میں دو در چھ ساتھ میں یوٹیوب اوورال سٹارٹ ہی دو در پانچ میں یوٹیوب سٹارٹ ہوا پہلی جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی یوٹیوب کو دو در پانچ میں ہی ہے تو میں نے جو میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا پہلے میرے پر سزوگی کے جی ایس ون ففٹی ہوگر تھا اس پر ٹریول ٹور میں سندھ کے بھی کافی ایریاز میں بہت اس ٹائم کی گھوما ہوں میں نے ٹاش کیا تھا سندھ کو بھی پھر میں نے جب آئی بی آر نئی لی دو دہ سولہ میں تو مجھے خیال آیا کہ اب ایک اچھی بائیک آگیا اب ایک پرامپر چیز آگئی ہے تو اس کو نظرہ ہو کرتے ہیں پھر موبائل فون سے ریکارڈ کرنا سٹارٹ کیا ایک چائنا کا شیومی کا میں نے کیمرہ لیا تھا اس ٹائم پہ پتہ ہی نہیں ہوتی خیروہ ویڈیوز دیکھی تو پتہ چلے ہی 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 ہے وہ میں نے منگوا لیا اس کے پاس دوہ سولہ کے انڈ میں یا سترہ کے انڈ میں دوہ سترہ میں میں نے پروپر یوٹیوب سٹارٹ کیا پروپر ان دہ سنس کہ میں نے اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا سٹارٹ کی ایڈیٹنگ ان کا مجھے شوق تھا وہ میں نے خود ہی سیکھ لی اور میں نے اس طرح بنا کے ویڈیوز تو وہ کرنا شروع کر دیا جب کانفیرنس علمد اللہ شروع ہی تھا کوئی دیوکیشن بڑھنے کے ایک سب سے بڑا فائدہ ہے جب آپ کو کانفیرنس دوہتر لائف کی اپنی اپنی دیفرنٹ پرسپیکٹیر سے سیکھ لیکن سر یہ سین ایسے ہوا اور سی چھوں سی چھوں پر سی چھوں پر ایسی چھوں پر یوٹیوب کو از ایسی ایسی سرس اف انیکم یا از ایسی پر ایسی وہ تقریبا دو سال ہوگی کہ میں نے اس پہ محنت کرنا سٹارٹ کیے گی نہیں ہمار یار آپ کے پاس اکپمنٹ بھی آ رہا ہے تو اب اس کو ذرا اس سے کماؤ and believe me میں نے اچھا خاص سے میں نے پیمنٹ ریسیو بھی کر لیا یوٹیوب سے کار رہا ہوں میں دو سال سے میں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے جب چینل بنایا تھا اس نے یہ مونیٹائزیشن کے کرائیڈیریہ نہیں ہوا کرتا پیشنز کا کام ہے بڑا یوٹیوب تو بالکل بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے جارے ہیں سمٹائمز آپ کو ریسپونس نہیں مل رہا ہوتا آپ کی محنت ایسا لگتا ہے زیادہ ہے لیکن ریسپونس کو ہمیں کتا پیشنس چاہیے ہوتا ہے یوٹیوب کی حوالے سے سر یوٹیوب پہ ایک تو پیشنس ہے اور دوسری چیز ہے کنسسٹنسی کنسسٹنسی بیلکل آپ نے اگر ایک پیٹرن منا دینے کیا اور میں نے ہفتے میں دو ویڈیو ڈال لیا تو بس پھر آپ ڈال لیں گے اگر آپ ایک ویڈیو بھی سکپ کریں گے تو آپ تو یوٹیوب بھی کمپیٹیشن ہے لیکن کیا یہ نئے یوٹیوب کے لیے بھی کیا یہی ایڈوائیس ہے کنسسٹنسی کیسے کونٹنٹ لائے دیکھیں یوٹیوب پہ جب آپ کوئی بھی کونٹنٹ اپلوڈ کریں گے میں آج کراچی کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں گا تو میری ویڈیو اس پر ڈیٹیسٹ اپ ڈیٹ ہے یوٹیوب اس کو ویلیو دے گا کراچی کے نام سے یہ لیٹیسٹ ہے ہمیشہ یوٹیوب پہ جب کوئی سرچ کرتا ہے بندہ نا تو یوٹیوب اپ ڈیٹ ڈیٹا نکال کرتا ہے پرانی ویڈیوز نہیں دکھاتا آپ ہمیشہ سرچ کریں نا یوٹیوب پہ کچھ ابھی نارفتہ آپ بسلتے ہیں ایک دو ویڈیوز آپ کی لیٹیسٹ دکھائے گا پھر اس کے بعد پرانی وہ دکھائے گا جن پہ ملین دو ملین ان لاکھوں میں بھیوز ہیں جن پہ پاپولر ہیں دو چیزیں ایک اپ ڈیٹ ڈیٹا اور ایک اتھای پاپولر ڈیٹا یوٹیوب پہلے آپ ڈیٹ ڈیٹا دکھاتا ہے پھر پاپولارٹی کے سافت دیکھائے گا اگر میں کراچی کی ویڈیو آپلوٹ کروں اور کوئی سرچ کرے گا تو میری ویڈیو یوٹیوب پہلے چار Μال ویڈیوز کے اندر دکھائے گا آراز میں جائے میرے ایک بھی صحفیت شاہر اب اس ویڈیو پہ میرا تھامنیل میرا ٹائٹل یہ میٹر کرتا ہے آپ کے سامنے جب ویڈیو کراچی کیا یہ تو آپ تھامنیل دیکھیں گے پھر ٹائٹل دیکھیں گے میں نے کہا جی کراچی میں میں لوٹ گیا یہ ایک کیچنگ اٹریکٹیو ہے صحیح ہر بندہ گئے گئے اور فورٹ کیا ہوا اس بندے کے ساتھ تھامنیل پہ میں نے ایسی چیز ڈال دی لوگ کلک کریں گے صحیح کہ جب کلک کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کی کریٹیوٹی کام کرتی ہے صحیح تھامنیل اچھا آپ نے بنا لیا ہے اور نہ بنا لیتا ہے ٹائٹل بھی اچھا ڈال دی کہ اتنا کیا ہے کہ آپ نے یوزر کو کلک کرنے پہ مجبور کرتا ہے آپ کی بیور نے کلک کر دیا اس کے بعد اگر آپ کو کانٹینٹی فارے ہے ایک ویڈیو کی نا آڈیو کی قوالٹی ہے نہ آپ کو بولنا آ رہا ہے نہیں پتا آپ کیا دکھا رہا ہے کیا ہے باہر کچھ تا اندر کچھ ہے پھر یہ چیز آپ کے جانتے کو ہٹ کرتی ہے کیوں کیونکہ لوگ دیکھیں گے دس سیکنڈ میں کہوں گا یا کیا باپاس یا تو میں پیچھے چلا جاؤں گا یا میں ڈسلائک باپ ہوں گا اگر آپ کی دس منٹ کی ویڈیو تھی میں نے دس سیکنڈ میں ہی سکپ کر دی یوٹیوب بہتا جل گئے یہ تو لوگوں کو پسند ہی نہیں ہے یوٹیوب اس کو اٹھا گئے جو ٹاپ پہ ڈالی تو یوٹیوب اٹھا گئے اسے لیے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی کانٹنٹ کریٹرز ہیں آپ جیسے میں خود ہوں میرا ایک ولوگ ہے کشمیر کا میں نے ایک دن ٹراول کیا ہے اس کا جو سب سے انٹرسٹنگ پارٹ ہے وہ میں انٹرو میں ڈالتا ہوں ٹھیک ہے کیوں کیونکہ پہلے جو 45 سیکنڈ ہوتے ہیں اگر آپ نے 45 سیکنڈ میں آرڈینس کو ریٹین کر لیا تو یہ آپ کی ویڈیو کی اچھی ہلت ہے پھر یوٹیوب اس کو فردر ریکم کرنے لیکن اگر دس سیکنڈ میں بندہ چھوڑ کی بھاگ ہے تو پھر آپ کی ٹینل ہرڈ ہوگا ہے پھر یوٹیوب اس کو آگے نہیں بھی پرائشن بینگ ایک کانٹنٹ کریٹر آبیسلی میرے لیے یہ بہت اچھی لرننگ ہوگی اور دیفنیٹلی میں کوشش کروں گا کہ ہمار سے اس کے ایکسپیرینسز کے حساب سے صرف کچھ نہ کچھ سیکھوں کیونکہ موقع نہیں ملتا ہے کانٹنٹ کریٹر سے ملنے کا یا فیس ٹو فیس ان سے بات کرنے کا ہم جیسے نیو بلوگرز یا نیو کانٹنٹ کریٹرز کو مجھے ایک موقع ملا ہے اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو ضرور میں اس کو کیش کروں گا اور ہمار کے ایکسپیرینس سے اس کی نالیج سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھنے ہی کوشش کروں گا بینگ کانٹنٹ کریٹر ہمار فرسٹ امپریشن تو کراچی کا خراب ہو گیا میں لیٹ ہو گیا اور کراچی کا امپریشن کیسا لگا وہ تو زہرہ تمہارے جب تک کئی شاہ پہ سٹے ہیں اس کے آخر میں پوچھا جائے گا کراچی سے کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں کیا زمام میں مجھے کراچی میں میں بلکل آپ نے بہت اچھا کوسٹن کیے میں بھی آیا بھی یہی ہوں کہ میں دیکھیں میں نے بائک ٹرانسپورٹ کی آپ نے اتنا بائیر آیا اس کی لیزن یہ تھی کہ میں سندھ کو ایکسپلور کرنے آ رہا ہوں میں سندھ کی کیا پیٹے سے سٹارٹ کرنے صحیح میں نے پچھلی سیریز میں تشمیر سٹارٹ کیا تھا تمہیں افراباس سے سٹارٹ کیا تھا صحیح تو اسی طرح یہ میرا ماننا ہے کہ ہمیشہ ایک بڑے شہر سے چالکے تو ہم دہاد کی تک جائیں صحیح ٹھیک ہو گیا اب کراچی سے میری جو سب سے بڑی چیز ہے میں نے یہی سنیا ہمیشہ آپ نے دیکھا بھی بائیدہوئی میں پہلے کراچی نہیں ہوں اور میں نے سمدر بھی کبھی نہیں دیکھا تو یہ میرے لیے بڑی چیز ہے صحیح دیکھنا کراچی کو دیکھنا میری گڑی پہنی ہی ہے میری گڑی ٹائم نہیں بتا کیا بتا رہی ہے کیا بتا رہی ہے مجھے ان چیزوں میں ڈرسٹ ہے پلین میں جب ٹیک آف کیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کتنے میکسیمم ایلیویشن پہ رہے گا وہ آٹھ ہزار دو فوڈ کے پلائے دیکھتا رہا ہوں یہ گڑی بڑی زبردست لگتا ہے مجھے ایٹر کریں ابھی دیکھیں ہم 950 فٹ پہ آگئے ائرپورٹ تھا 980 فٹ پہ ہم توڑا تھا نیچے آگئے جیسے ہی آگے جائیں گے بتاتا رہے گا تو میں اس پہ ایک تو یہ چیز دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی کوچھ ایریات ہیں جو بلو زیرو زیرو سے بھی نیچے ہیں سمندر سے نیچے ہیں مائنس میں بھی ہیں کچھ ایریات ہیں میں کراچی ہوں یہ تو ہمار نے نہیں بات بتا ہے یہ ہم دیکھیں گے اور اس گڑی پہ میں مائنس میں دیکھنا چاہوں کہ اس میں مائنس میں وہ کیسے دکھا ہے ہمار بھائی دھک تو نہیں گئے نہیں ہم نے بیچ میں جو ہے وہ پاڈکاس میں تھوڑا سا بریک لیا تھا بہوز ہمار بھائی کی بائیک کر کے ہم نے جو ہے وہ کیو جی موٹر پر چھوڑ نہیں تھی وہاں سے پاڈکاس کو کنٹینیو کرتے ہیں جلدی جلدی کیونکہ بس آپ تھوڑی در میں گھر آنے والا ہے چین میں کسا ایمیج ہے کراچی کرتے ہیں ایک بیڈ نیگٹیو ایمیجی ہے اور وہ یہی ہے کہ کراچی میں فریلی مووو نہیں کر سکتے کہیں پہ بھی آپ سے موبائل چھنا جا سکتے بلکہ میں جب آرہا تھا جب میں نے اناؤنس کیا تو مجھے کراچی کے لوگوں نے بھی یہی کہا کہ مار بھائی آپ نے نئے فون بھی لے لیا تو بچ کر رہنا ہے کیونکہ میں اکثر دیکھا ہے لوگ کچھ سمارڈ ووچز کے برینڈ ہیں وہ اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کراچی میں فون باہر نہیں نکال سکتے تو یہ سمارڈ وچ آپ کو ساری نوٹفکیشن فون پر دیتی ہے آپ کو فون چوری ہونے سے بچ جائے گا یہ بھی میں نے ایڈ دیکھا بائی دوئے بیسے تو پرسٹ اپریشن میں نے خراب کر دیا سواری وہ ائرپورٹ آنے کے چکر میں کیونکہ ٹرافک بہت زیادہ انشاءاللہ کراچی کیسا لگا کراچی کے لوگ کیسے لگے یہ ہم زائرے ٹرپ کے آخر میں ضرور آپ سے ریویو لیں گے کہ آپ کو کراچی کے بارے میں کیا تاثرات ہیں اما ٹرپ کے حوالے سے کیا پلان ہے کیا ہونے جا رہا ہے ٹھوڑا سا ٹرپ کو انشاءاللہ سندھ کو ایکسپلور کریں گے پہلے سندھ میں آپ کو پتا ہے کلچر ہی ہے کلچر کو دیکھیں گے لوگوں سے بھی جہاں کہاں گھومنے کا پلان ہے سندھ کے میجر ایری آز ہی دیکھیں گے ویسے تو آپ کو پتا ہے سندھ کافی بڑا ہے تم سارا تو نہیں دیکھ سکتے میجر جتنی بھی اٹریکشن ہے انہوں نے ٹوری ایری آز بھی آ جاتے ہیں بڑے شہر بھی آ جاتے ہیں مطلب جو ریناؤنڈ قسم کی جگہ ہیں ان کا پلان ہے ان کے لئے آئے کراچی سر کراچی سندھ بلوچستان مل ملاکب کو ایک پہینات تو تقریب ہے امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کا یہ کراچی کا اسٹے اور آپ کا ٹرائیول کا پلان ہے وہ خیر خیریت کے ساتھ گزرے اور اچھے سے اچھا آپ کا سفر کا ایکسپیرینس رہے کراچی میں ہوتے ہوئے اور کراچی کے باہر بھی انشاءاللہ اور آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جی اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کیلئے بہت سا خیال رکھیں ہمیں دیجئے اجازت اور اللہ حافظ